کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُبھرے گا جتنا کہ دباؤ گے اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا کہ یریدون اے یتفیو نور اللہ بی وفواہہم کہ یہ عالمِ کفر چاہتا ہے اسلام کو دبائے یہ اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے اپنے حربوں سے ہیلوں سے بجھانا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کا اتمام کر کے رہے گا اور جتنا اسلام کو دبایا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیے جائیں گے اتنا ہی ان کے کروں سے شہادتیں اللہ تعالیٰ یہ عالمِ اسلام اور عالمِ دنیا کے سامنے رکھے گا تو ایسی ہی ایک حالیہ شہادت آئی ہے آسٹریلیا سے کہ آسٹریلیا میں ایک خوفناک قسم کی آگ لگی جو کئی ہفتوں پر محیط رہی اور پوری دنیا نے اس پر اظہار افسوس کیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس آگ میں جلنے والے جانوروں کی تعداد اٹھائیس کروڑ ہے اور آسٹریلیا حکومت کے مطابق وہاں پر تیس لاکھ ہیکٹر رکبہ یعنی یہ متاثر ہو اور بالکر جل کر راکھ ہو گیا اب جب یہ آگ لگی تو حکومت نے وہاں پر ایک بقیدہ تحقیقاتی کمیشن قیم کیا یونیورسٹی آف سیڈنی کا اور اس میں پانچ انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی ماہر پروفیسر اثرات کو متعین کیا جن میں ایک مارک بونٹا تھا رابرر تھا ڈک ایسن تھا ناثن فرگوسن ہے ایرینہ ہے اور میکسویل ہے ان پروفیسر کی ٹیم نے وہاں پر تحقیق کی یہ وہاں پہ گئے جنگلوں میں انہوں نے فرنزک ٹیسٹ پی کیے لوگوں سے معلومات بھی دیں اور بقیدہ وہاں پر کیمپ کیے اور ان کی یہ تحقیق کئی ماہ تک چلتی رہی اور انہوں نے پھر یہ تحقیق ایک جرنلز میں شائع ہوئی جرنلز آف ایثنو بائیولوجی میں اور اس کے علاوہ سائنس الارٹ میں بھی اس کو شائع کیا گیا اور سائنس الارٹ ڈاٹ کام نے یعنی یہ بھی ایک سائنسی مجلہ ہے انہوں نے وہاں پر یہ تحقیق شائع کی اور اس تحقیق میں چھتر یعنی سیونٹی سکس ریفرنسز کوٹ کیے گئے بقیدہ اپنی تحقیق کو ویلڈ بنانے کے لیے اور متبر بنانے کے لیے اور سائنس الارٹ نے ایک عجیب انکشاف کیا یعنی اس میں جب یہ مضمون چھپا اور یہ پوری ٹیم جو تھی یونیورسٹی آف سیڈنی کی تو انہوں نے جب وہاں پر تحقیق کی تو اس کا ریزلٹ انہوں نے یہ نکالا اور سائنس الارٹ ڈاٹ کام نے اس سائنسی مجلے نے جو ہیڈنگ لگائی سرخی لگائی وہ یہ تھی کہ کہ وہاں پر آگ بھڑکنے کا سبب کیا تھا انہوں نے ویسے متعدد اسباب ذکر کیے ہیں لیکن جو مین سبب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسٹیلیا میں یہ جو آگ لگتی ہے وقتاً فوقتاً یا یہ جو آگ لگی ہے کہ جس نے اٹھالیس کروڑ جانور اور تیس لاکھ ہیکٹر رقبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس کا سب سے بڑا سبب چیل تھا اب یہ وہ شہادت ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور اسلام کی حقنیت کو دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ چیل کا یہ جو فساد ہے اس کی یہ جو ایدار سانی ہے اس کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے رانمائی فرما دی تھی جس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف ہے تو حدیث نمبر تینتی سو چودہ ہے مسلم میں گیارہ سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے اسی طرح ابن ماجہ میں آپ دیکھیں تو حدیث نمبر تین ہزار ستاسی ہے ترمزی شریف میں حدیث نمبر آٹھ سو سنتیس ہے اور اس کے علاوہ آپ سنن نسائی میں دیکھیں ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خمسن فواسق کے پانچ ایسے فاسق قسم کے جاندار ہیں کہ یقتلنا فی الحل والحرم چاہے یہ حرم میں ہوں پھر بھی ان کو مار دیا جائے اور حرم کے باہر ہوں تب بھی ان کو مار دیا جائے الاقرب والفارت والغراب والقلب الوکور والحدعت کہ ان میں سے ایک بچھو ہے کوا ہے اس کے علاوہ چوہ ہے اس کے علاوہ باولا کتہ اور الحدعت تو اس میں چیل بھی ہے جی ہاں یہ چیل کہ جس کے متعلق آسٹریلین سائنسدانوں کی پوری ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ آسٹریلیا میں جو تباہیاں پھیلتی ہیں اور وقتاں فوقتاں آگ لگتی ہے اور بہت سے جاندار بھی اس میں جل کر راک ہو جاتے ہیں بہت سے فصلیں بھی اور جنگلوں کے جنگل اس میں جل کر راک بن جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ چیل ہے اور یہ آج سائنس دریافت کر رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اس کی جانب رہنمائی فرمائی اور اجازے رسالت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان میں بساؤ کا چار کا لفظ بھی آتا ہے کہ یہ چار جانور ہیں ان کو بندے نے احرام پینا ہوا ہو تو پھر بھی مار ڈالے اور حرم کے اندر ویسے کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ حرم کے اندر ہوں پھر بھی مار ڈالے اور اس میں آپ نے ایک لفظ حد آتو یعنی چیل کا بھی استعمال کیا ہے اور حد یا یعنی چھوٹی چیل اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے جب یہ الفاظ سامنے رکھیں تو جو آسٹریلین جرنلز کی جو تحقیق ہے اور جو اس میں شائع ہوئی ہے آسٹریلین جرنلز میں سینس الارٹ میں بھی شائع ہوئی ہے اور جرنلز آف ایتنو بیالوجو میں بھی شائع ہوئی ہے اس میں بقیدہ طور پر لکھا ہے کہ چیل ایک جنس کے طور پر ہے اور اس کی جتنی سپیشیز ہیں خصوصاً انہوں نے تین کو ذکر کیا ہے کہ اس میں اسے ایک بلیک کائٹ ہے اور دوسری اس میں وسلنگ کائٹس ہے اور تیسری براؤن فالکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے الحدعتو کے لفظ بھی استعمال کی ہیں کہ پوری جنس جو چیل کی ہے آپ نے اس کو ذکر کر دیا کہ یہ چیل جو ہے اس کی چاہے جتنی بھی اقسام ہیں یہ انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں اور ان کو مار دیا جائے اور آپ نے الحدعیہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ خصوصاً سب سے زیادہ جو باعث بنتی ہے آگ پھیلانے کا وہ جو چھوٹی چیل ہے وہ ہے تو یہ سب سے زیادہ باعث بنتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فواسق یعنی فاسق کہا ہے اور امام نووی رامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو فاسق اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ لیے خروج ہا کہ جب بھی یہ گھروں سے اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتی ہیں لیے خروج ہا بالعیدہ والافساد تو ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے عیدہ بھی دیتی ہیں لوگوں کو اور جان بوجھ کے فساد بھی پھیلاتی ہیں اور یہی لفظ ہیں کہ جان بوجھ کر یہ آگ پھیلاتی ہیں اور اس میں اگر آپ جنس کے طور پر ذکر کریں تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ الحدہ تو فرمایا اور خصوصا جو پرندہ سب سے زیادہ اس کا باعث بنتا ہے تو اس کو آپ نے الحدیاء کے لفظ سے بیان کیا تو کہاں تو وہ دور کہ وہ جب یہ حدیث ان کے سامنے رکھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہے مسلمانوں کا نبی جو پرندوں کو بھی نہیں بخشتا اور پرندے مارنے کی بات کر رہا ہے اور جب انہوں نے خود آگ لگنے کے اسباب پر ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے جب تحقیق کی تو اس نے یہ ریکومنڈیشن دی کہ اگر نیکسٹ کسی نقصان سے بچنا ہے اور کسی بہت بڑے حادثے سے بچنا ہے تو جس قدر ممکن ہو ان پرندوں کو مار دیا جائے ہاں اتنے پرندے ضرور چھوڑ دیے جائیں تاکہ یہ نسل دنیا سے ہونا کا یعنی ناپید نہ ہو جائے یعنی ضرورت کے مطابق چھوڑ دیے جائیں اور باقی جتنے بھی ہیں ضرورت سے زائد ان کو مار دیا جائے وہ مارنے کی بات آج کر رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات آج سے چودہ سو سال کہلے فرما دی تھی تو یہ ایک اور شہادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجاز پر اور اسلام کی حقانیت پر جو کسی مسلمان کے گھر سے نہیں آئی بلکہ ان کے گھر سے آئی ہے یریدون ایتفیو نور اللہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں